السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلمہِ طیبہ کی فضیلت جنت کے دروازے کھلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور آسمان کے طرف دیکھ کر کلمہِ طیبہ پڑے اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوستو وضو کرنے کے بعد کلمہِ طیبہ یعنی اول کلمہ پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرے تیرے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضر ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہگار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہے یا بارش کے قطرے کہا میرے گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت تو اس نے کہا اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کوئی کلمہ تیبہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا جائے گا ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی کلمہ تیبہ پڑھنا ہے کلمہ تیبہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص وضو بے وضو قصرس سے کلمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے موسیقی